بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سید میرک سینٹر کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی حدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اکانشاہ کے رشتے کے ساتھ اکانشاہ جن کا تلق سندھ سے ہے اور سندھ کے شہر لارکانہ سے ان کا تلق ہے اکانشاہ ایک کھاتے پیتے گھر کی پڑی لکھی ہندو بچی ہے اور ہندو لڑکے کا رشتہ جو ہے ہمیں ریکوائر ہے اور یہ رشتہ جو ہے سندھ سے کیونکہ ہندو فیملیز بہت ہیں سندھ میں تو یہ ہندو لڑکا جو ہے سندھ سے ہو سکتا ہے پورے پاکستان سے کسی اور جگہ سے بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی لڑکا اکانشاہ کے رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ایک ہندو لڑکی ہے اس کی دیگر ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اکانشاہ شرما والد کا نام مول شرما اکانشاہ عمر چوبیس سال اور لڑکانہ سندھ سے ان کا تعلق ہے تو اکانشاہ شرما کے ساتھ شادی کرنے والے جو بھی لوگ ہیں جو ہندو مذہب سے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اکانشاہ شرما جو ہیں یہ ایک پڑی لکھی بچی ہے انہوں نے بیئے تک تلیم حاصل کر رکھی ہے سگڑ ہے امور خانداری میں ماہر ہے گھر کی دیکھ بال ہر چیز کر سکتی ہے اور کسی قسم کی کوئی جسمانی پرشانی کسی قسم کا کوئی ماملہ نہیں ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو ہندو لڑکے کی تلاش ہے تو اکانشاہ شرما والد ان کے نام جو ہے وہ مول شرما ہے اور جو لوگ اس رشتے پر رابطہ ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے کسی بھی جگہ سے ہندو دھرم کے لوگ ہمارے پاکستان میں بھی میشمار رہتے ہیں تو جو لوگ بھی اس لڑکی اکانشاہ شرما سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں لڑکانہ سین سے اس کا تعلق ہے تو اب جاتے جاتے حسب روایت آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ایسے بہن بھائی بیٹیاں جو کہ اچھی تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو جوب نہیں ملی گھر میں بیٹھ گئے اور گھر کے خرچے حراجات بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے ہمارا بیغام ہے کہ وہ آن لائن ورکنگ میں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ڈیلی کا پانچ سو سے لے کے دو ہزار تک کمائیں اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے گھر کا خود سہارہ بنیں گے آپ کو کام کرنے کی جو ہے ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑے آپ باہر کام ہی نہ کریں لوگوں کی نظروں سے بچیں گھر میں بیٹھیں گھنٹا سے ڈیڑھ گھنٹا موبائل پہ کام کریں آرام سکون سے اپنا اسائنمنٹس ہمیں سبمیٹ کریں یا ایڈ وارچ ورکنگ ہے اس کے علاوہ اور ویڈیو گیمز وغیرہ ہیں کافی ساری اپلیکیشنز ہیں جن کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا جو کام ان کو سمجھ میں آئے وہ کر سکتی ہیں مجھے آج کی ویڈیو سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ